موزز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مطرم زلزلہ قدرتی آفات میں سے ایک نہائیت بھیانک آفت ہے جو انسانی تباہکاری کا باعث ہے جب زمین ہلنے لگتی ہے تو انسانوں میں افراد تفریح مت جاتی ہے لوگ ہر چیز کو بھول کر خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں کاروباری لوگ اپنے دفاتر کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے ہیں ہر کسی کی جان پر بن جاتی ہے ماضی میں اسے صرف خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک عذاب سمجھا جاتا تھا جو بالکل درست ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور ٹیکنولوجی کی بنیاد پر آج کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مصنوع زلزلہ بھی پیدا کیا جا سکتا ہے اور کسی جگہ کو ٹارگٹ کر کے وہاں زلزلہ کروایا جا سکتا ہے مراکش میں ہونے والے حالیہ زلزلے کے بارے میں بھی کافی لوگ اسے مصنوع زلزلہ قرار دے رہے ہیں زلزلہ کیوں آتا ہے اس سوال کا جواب ہم قرآن احادیث اور سائنس کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں تو انہوں نے فرمایا جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنے لگیں تو زلزلے آتی ہیں اس سے ایک مراد زنا کا عام ہونا ہے اس کے علاوہ شراب نوشی اور موسیقی کا عام ہونا بھی اس عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے سائنس کے مطابق زمین سورج سے الگ ہونے کے بعد نو سو عرب تک زلزلوں کی زد میں رہی اور ہر لمحہ زمین پر تباہکار زلزلے ہوتے رہے پانی اور آگ اس زمین کا مسکن تھی زمین کو زبردستی ٹھہرایا گیا تاکہ اس پر انسانوں اور دیگر مخلوقات کو ٹھہرایا جا سکے آج تک جو مادنیات انسان نے حاصل کی ہیں وہ بھی انہی زلزلوں کے نتیجے میں زمین کی تہہ سے باہر آئی ہیں علمِ ارضیات میں زمین کی تہہوں کے بارے میں کافی عرصہ پہلے تحقیق کی جا چکی ہے زمین کی اوپری سطح جس پر مخلوقات عباد ہیں ایک سخت خول کی مانند ہے جبکہ اندرونی سطح گرم لاوے اور سیاہ دھویں پر مشتمل ہے یہاں زندگی کسی صورت ممکن نہیں ماہرینِ ارضیات کے مطابق پہونوں کا اپنی جگہ قائم اور دائم ہونا بھی ان تہہوں کی بدولت ہے مخلط تہہوں کی وجہ سے پہاڑ ایک جگہ کھڑی ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی اوپری سطح بہت باریک اور پتلی ہے ان کے مطابق پہاڑوں کو ایک صحیح اندازے کے مطابق میخوں کی مانند زمین میں گاڑا گیا ہے تاکہ اس کی سطح کو مضبوطی سے تھامے رکھیں یہ بات قرآنِ مجید میں اس طرح فرمائی گئی ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا کیا اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا دوستو علمِ ارضیات کی ایک مشہور و معروف کتاب دی ارت کے نام سے لکھی گئی ہے اس کتاب کی مصنف ڈاکٹر فریزن ریسی بھی ہیں جو کہ بارہ سال تک امریکہ کی اکیڈمی آف سائنس کے صدر رہ چکے ہیں ان کی کتاب دی ارت بہت سی یونیورسٹیز میں درسی کتب کی حیثیت رکھتی ہے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر فریزن ریسی بھی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ زمین کے استحقام ہونے میں پہاڑوں کا اہم کردار ہے اللہ تعالیٰ نے ہزار سال پہلے اس بارے میں قرآن مجید کی صورت میں بتا دیا تھا کہ ہم نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ یہ ناکام پہ جیالوجسٹ کے مطابق سمندر کے نیچے موجود زمین کے سطح پانچ کلومیٹر ہے جبکہ پہاڑوں کے نیچے یہ سطح اسی کلومیٹر ہے انہی مضبوط بنیادوں پر پہاڑ کھڑے ہیں اسی مضبوطی کی وجہ سے یہ زمین کو ہلنے نہیں دیتے آج کے علم ریاضیات اور علم ارضیات جو کچھ بھی دریافت کیے جا رہی ہیں وہ سب قرآن مجید کے این مطابق ہیں دوستو اب جانتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں زلزلہ زمین کی اوپری سطح کی شدید حرکت کو کہا جاتا ہے اور یہ ٹیکٹونک پلیٹس ٹوٹنے کے باعث ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں کئی ناگہانی آفات کا وجود موجود ہے لیکن زلزلہ سب سے زیادہ بھیانک اور نقصاند آفت ہے جس کے نتیجے میں کئی انسانوں کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑتا ہے عبادیاں اجڑ جاتی ہیں زلزلہ کسی اطلاق کے بغیر وارد ہوتا ہے اور سب کچھ تہہ نحس کر دیتا ہے یہ انسانوں کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیتا قدیم زمانے کے لوگوں میں زلزلے کو لے کر مخلف اقائد و نظریات پائے جاتے ہیں قدیم جاپانیوں کے مطابق ایک بڑی چھپکیلی ہے جو کہ زمین کے اندر موجود ہے اس کی نکل و حرکت کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آتا ہے عیسائیوں کے مطابق خدا اپنے باغی دینے کے لیے زلزلہ کرواتا ہے تاکہ لوگ سودر جائیں ہندووں کے مطابق زمین ایک گائیں کے سینگ پر رکھی گئی ہے جب یہ گائیں سینگ بدلتی ہے تو زلزلے آتے ہیں کچھ لوگوں کو تو یہاں تک کہنا ہے کہ زمین کے اندر موجود مردوں کو آپسی لڑائی کے نتیجے میں زلزلہ وارد ہوتے ہیں زلزلے کے بارے میں ارستو کا نظریہ کچھ حد تک صحیح اور سائنسی معلوم ہوتا ہے ارستو کا کہنا تھا کہ جب زمین کے اندر موجود ہوا گرم ہونے کے بعد باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں 75 سال پرانے سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ زمین میں درانے پڑھنے کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے لیکن جدید سائنس کے مطابق یہ ٹیکٹونک پلیٹ کی خرابی کے باعث ہوتا ہے ماہرین ارضیات کا بھی یہی کہنا ہے اگر ہم ان سب دنیاوی علوم سے بالاتر ہو کر اس بارے میں قرآن سے رہنوائی حاصل کریں تو ہم صحیح بات تک پہنچ سکتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صورت العزلال میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب زمین پوری طرح جنجوٹ دی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے بطور مسلمان ہمیں قرآنی احکمات پر یقین ہونا چاہیے اور اس کی بات کو آخری حجت تک مانا چاہیے جدین ماہر ارضیات کے مطابق ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے مصنوش زلزلے پیدا کیا جا سکتے ہیں اور انہیں زمین کے کسی حصے پر بھی کروایا جا سکتا ہے حال ہی میں مراکش میں آئے زلزلے کو یورپی کٹ چوڑ کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے اگر کسی ملک نے ایسی ٹیکنالوجی دریافت کر لی ہے تو اسے اوپن لی دنیا کو کبھی نہیں بتائے گی بلکہ خفیہ طور پر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے گی نظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ